لیوز رہو والدین کلی اللہ کیلئے اپنے سے بات کی تقریر سننے آتے ہو بید اللہ آسمی آتا کیا ہے اس کو کہ جو تقریر کر رہ گئی اس تحریک کے ساتھ نائنصافی نہ کی اور دنیا کو دیکھ کر کوئی کام بات کی دیکھنے کیلئے قرآن کافی ہے دیکھنے کیلئے مصطفیٰ کی صیرت کافی ہے کس حسین کا چہرہ دیکھنے جا رہے ہیں اگر اس حسین سے بڑا کوئی حسین ہو تو جا کے دیکھ لو کس کو آئیڈیل بنانے جا رہے ہیں میرے مصطفیٰ سے بڑا کوئی آئیڈیل ہو تو بنا لو کس کو میرے کارواتے کر رہے ہو میرے مصطفیٰ سے بڑا میرے کاروات ہو تو چلے جاؤ کس کا مشن قبول کر رہے ہو میرے مصطفیٰ کے مشن سے بڑا مشن ہو تو چلے جاؤ ایک بدنصیب کارٹونیسٹ میرے نبی کا کارٹون بنایا جتنا چیخ سکا جتنا چلا سکا چلایا اور میں نے کہا بدنصیب ہو جس نبی نے تصویر ہی حرام کر دی ہو جس نبی کا سایہ ہی زمین پہ نہ پڑتا ہو اس نبی کی تصویر تم بنا رہے ہو یہ تمہارے خوبصے باطنی کی تصویر ہو سکتی ہے میرے نبی کی نہیں یہ تمہارے باپ دادا کی تصویر ہو سکتی ہے میرے نبی کی نہیں یہ تمہاری غلط سرشت کی تصویر ہو سکتی ہے میرے نبی کی نہیں اور اگر میرے نبی کی تصویر دیکھنے کا شوق ہے دیکھانے کا شوق تو پیدا نہ کرو تم سے نہیں بن سکتی مصطفیٰ کی تصویر تم نہیں بنا سکتے مصطفیٰ کی تصویر تصور میں بھی نہیں کھانچ سکتے مصطفیٰ کا نقشہ ہاں تصویر اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ہم دکھائیں گے تم تصویر جو دکھا رہے ہو وہ تمہارے باپ دادا کی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی نہیں ہے تم جو دکھا رہے ہو وہ تمہارے آبا کی ہے میرے مصطفیٰ کی نہیں ہے اس لیے کہ اگر میرے مصطفیٰ کی تصویر محفوظ نہ ہوتی تو تم دنیا کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ایسا نہ سمجھنا کہ میرے نبی کی تصویر رہی ہے ایسا نہ سمجھنا کہ میرے مصطفیٰ کے چہرے سے لوگ آگاہ نہیں ایسا نہ سمجھنا کہ میرے مصطفیٰ کی ظلفوں کو لوگ نہیں جانتے ایسا نہ سمجھنا کہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ پیر کی خوبی دنیا نہیں جانتے نہیں تم تصویر نہیں دکھا سکتے جب جب جو جو غلط تصویر بناوگے قرآن کا آئینہ بولے گا کہ اے زمانے کے لوگو آئینہ تو میں ہوں تصویر تو یہاں ہے مصطفیٰ کی آؤ اس آئینے میں دیکھ لو تصویر اس کے بعد اس کارٹین اس سے پوچھ لینا آئی نا تو میں ہوں اس لیے ساری دنیا اگر میرے مصطفیٰ کی تصویر دیکھنا چاہتی ہے چہرہ دیکھنا چاہتی ہے تو میں اس سے کہوں گا اب دعا پڑھ لے ذلفین دیکھنا چاہتی ہے تو میں کہوں گا صینہ دیکھنا چاہتی ہے تو کہوں گا عالم نشرا لگا صدرق پڑھ لے ذکر سننا چاہتی ہے تو کہوں گا وَرَفَانَ الَقَ ذِكْرَق پڑھ لے ہاتھ دیکھنا چاہتی ہے تو کہوں گا اُمَا رَمَيْتَ اِذْرَمَيْتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا پڑھ لے پیر کی عظمت جاننا چاہتی ہے تو کہوں گا لا اقسم و بحاضل بلد پڑھ لے اُروج دیکھنا چاہتی ہے تو کہوں گا وَنْنَجْمِ اِزَا حَوَا پڑھ لے ہدایت دیکھنی چاہتی ہے تو مَادَ اللَّهَ صَحِبُ رُقُمْ اُمَا قَوَا پڑھ لے آنکھیں دیکھنا چاہتی ہے تو فَقَانَ قَعْبَ مَادَ اَغَلْبَسْرَ وَمَا تَغَا پڑھ لے مقام دیکھنا چاہتی ہے تو فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَانِ اَوْا عَدْنَا پڑھ لے سُمَّ دَنَا فَتَدَ اللَّهَ پڑھ لے اور لب دیکھنا چاہتی ہے ہونٹ دیکھنا چاہتی ہے زبان دیکھنا چاہتی ہے تو وَمَا يَمْتِقَوْا عَنِ الْحَوَا پڑھ لے اِنْحَوَا إِلَّا وَحِي وُّوَا پڑھ لے ارے ڈھال کر خالقِ شَنَعَتْ نے کہا واہ رے میں دھال کر خالقِ شَنَعَتْ نے کہا واہ رے میں اور تصویر یہ بولو ٹھیک اللہ رے میں یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سب ہی مینے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نیک بنایا تجھے حمد ہے خدا مسلمانوں ناز کرو تم کس کی امت فخر کرو کس کی امت میں پیدا ہوئے ہو اور افسوس کرو کر کے رہے ہو کوئی شک نہیں ہے کہ تم خدا کو واحد مانتے ہو کوئی شک نہیں ہے کہ تم مصطفیٰ کو اپنا رسول مانتے ہو کوئی شک نہیں ہے کہ تم قرآن کو سچی کتاب مانتے ہو اس کی گواہی میں دیتا ہوں اور ایک گواہی اپنے دل سے لے لو تم اپنے دل سے پوچھو کہ خدا کو تو مانتے ہو کیا خدا کی بھی مانتے ہو رسول کو تو مانتے ہو کیا رسول کی بھی مانتے ہو قرآن کو تو مانتے ہو کیا قرآن کی بھی مانتے ہو تمہارا دل تمہیں بتا دے گا کہ تم ایمان کے کس درجے میں کھڑے ہو تمہارا دل بتا دے گا کہ تم ایمان کی کس چڑھی تک پہنچے ہو کیا کروگے یہ دنیا بھر کا تشنا تانہ کر کے کیا کروگے یہ دنیا بھر کا حسد جلن کر کے کیا کروگے ایک دوسرے کے پیر کھیچ کر کیا کروگے جھوٹی باتیں کر کے کیا کروگے مبالغہ آرائی کر کے یہ ساری چیزیں تمہارے کام نہیں آنے والی ہیں تمہارے کام تو وہ رسول آنے والا ہے جس رسول کو اس گارنٹی کے ساتھ بھیجنے والے نے بھیجا ہے ہواللزی ارسلہ رسولہو بِالْحُدَا وَدِينِ الْحَقِ لِيُزْرَهُ الَدْدِينِ قُلْنِ وہی اللہ ہے جس نے مصطفیٰ کو ہدایت جس نے اپنے رسول کو ہدایت تو دینِ حق کے ساتھ بھیجا اور کیوں بھیجا تاکہ سارے عدیانِ باطل پر اس کو غالب کر دے یہ دین آیا ہے غالب ہونے کے لئے تو غالب کون ہوگا جو فوج لڑنے کی حمت رکھے گی وہ نا یہ دین کیسے غالب ہوگا حسین تم کو سلام تم نے اسے غالب کر کے یزید کو پچھا دی میرے مصطفیٰ آپ پہ سلام آپ نے اسے غالب کر کے بت قدعے کائنات کے تصور ہی کو مٹا دیا نظریات کی زمین مگر اے ہندی مسلمان تو پندرہ کروڑ کہلاتا ہے گورنمنٹ کی زبان جھوٹھی زبان پچیس کروڑ سے زیادہ ہے تو ہندوستان کوئی بل نہیں کوئی کروٹ نہیں کوئی استراب نہیں کوئی قیفیت نہیں کوئی کشمکش نہیں کوئی حلچل نہیں غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے مسافروں رویشِ کاروہ بدل ڈال میرے بھائی بہت لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک کوشش ہے اس تحریک کے ساتھ آگے بڑھنے کی یہ شاہ مینہ میموریل پرائمری سکول نرسری سے درجہ پنجم تک انفام کتابیں بستے ہوگر موف کسی قسم کی کوئی فیس نہیں یہ اس تحریک سے وابستہ ہونے کا ایک راستہ ہے شاہ مینہ چہرے چیریٹیبل ڈسپنسری دوائے مفت مفت بھی کہیں بھرما آنکھوں کی جانچو چشمیں مفت یہ مصطفیٰ کی راہ پہ چلنے کا اور ان کی تحریک کو آگے بڑھانے کا ایک راستہ ہے ہم تو پیدا ہوئے ہیں دو کام کے لیے ہمارے نبی نے کہا مسلمان کا کوئی تیسرا کام نہیں صرف دو کام مسلمانوں کے ذمہ اور صرف دو حق مسلمانوں کے ذمہ تیسرا کوئی حق بھی نہیں جس نے پیدا کیا ہے اس کا حق ایمانداری سے ادا کرو اور جن کو پیدا کیا ہے ان کا حق ایمانداری سے ادا کرو انہی دو کے بیچ میں تو تم ہو اور انہی دو کا تو نام ہے اسلام میرے نبی نے فرمایا میرا دین آسان ہے کتنا مشکل بنا دیا لوگوں نے کتنا پیچیدہ بنا دیا لوگوں نے کتنا الجھا دیا لوگوں نے کاش یونان کا فلسفہ نہ پڑھتے تو اچھا ہوتا کتنا مر گئے ہم کتنا ختم ہو گئے ہم ہمیں یہ سوچنا چاہیے رہ گئی بات یہ دین ایسا حق ہے ایسا سچ ہے دیکھو کیوں نہیں عمل کی قوت پیدا ہو رہی ہے بتاؤں جب کسی چیز کسی کے بارے میں کوئی شبہہ ہو تو آدمی اس کے حکم پر عمل نہیں کرتا اور جب کسی کے بارے میں یقین ہو تو اس پر عمل کر لیتا ہے تو قرآن کے بارے میں شبہہ ہے کی یقین نبی کے بارے میں شبہہ ہے کی یقین اللہ کے بارے میں شبہہ ہے کی یقین حشر و نشر کے بارے میں شبہہ ہے کی یقین برزخِ کبرہ و برزخ کے بارے میں شبہہ ہے کی یقین میدانِ محشر کے بارے میں شبہہ ہے کی یقین شفاعتِ رسول کے بارے میں شبہہ ہے کی یقین نعر جہنم کے بارے میں شبہ ہے یقین آرامدہ جنت کے بارے میں شبہ ہے یقین دیدارِ خداوندی کے بارے میں شبہ ہے یقین فَمَيَّمَ الْمِسْقَالَ زَرَّتٍ خَيْرَنْ يَرَا کے بارے میں شبہ ہے یقین فَمَيَّمَ الْمِسْقَالَ زَرَّتٍ شَرْنْ يَرَا کے بارے میں شبہ ہے یقین فلسفہِ معبادل موت کے بارے میں شبہ ہے یقین آخرت میں زندہ کیے جانے کے بارے میں شبہ ہے یقین اگر یقین ہوتا تو روش کچھ اور ہوتی نہ بولو زبان سے زبان سے تو بولو گے کہ یقین ہے عمل تو انکار کر رہا ہر یقین کا انکار عمل کر رہا وحدانیت پہ ایمان ہے عمل انکار کر رہا رسالت پہ ایمان ہے عمل انکار کر رہا زبان سے کہتے ہو قرآن پہ ایمان ہے عمل انکار کر رہا اور اس کا جائزہ مجھ سے زیادہ آپ لے سکتے ہیں ہر آدمی لے سکتا ہے یاد رکھنا اس بات کو ایک بات اور کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتے ہیں اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا اس بات کو اس لفظ کا نام ہے خود احتسابی اپنا حساب خود کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود احتسابی کا احساس اتنی شدت کے ساتھ دلوایا امت کو اتنی شدت کے ساتھ گوھر سے سننا معلوم نہیں میری بات آپ تک پہنچ بھی رہی ہے کی نہیں الحمدللہ حضور نے خود احتسابی کو شدت کے ساتھ اس قوم کو محسوس کروایا ایک تو یقین یقین کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا خالد کو یقین تھا کہ اسلام حق ہے مصطفیٰ حق ہے قرآن حق ساٹھ آدمی لے کر خالد ابن ولید نے ساٹھ ہزار کے چھکے چھوڑا دیئے تھے تاریخ ابن زیاد کو یقین تھا کہ کشتی بچانے میں آفیت نہیں ہے کشتی جلانے میں آفیت ہے تو ساتھ سو آدمی لے کے پورا اسپین فتح کر لیا امام حسین کو یقین تھا کہ جان بچانے میں آفیت نہیں ہے جان دینے اور شہادت میں آفیت ہے تو بہتر کٹوا دیئے یقین تو ہو جب اس انگار خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا جب اس انگار خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پر روح لمی پیدا جب اس انگار خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پر روح لمی پیدا دور مت جاؤ دی میں تو نعمت قدے میں بول رہا ہوں مت جاؤ دور ان کی شیرت کو گواہ بنا کے بات کہلیں ایک عیسائی آیا تھا اور اس نے کہا تھا ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے حضرت شاہ مینہ رحمت اللہ علیہ تو عیسائی نے آ کے یہ کہا کہ ارے شاہ مینہ یہ تو بتاؤ ہمارے نبی ایک ایک وقت میں چالیس چالیس جگہ نظر آتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی کہ جگہ نظر آئے تو نبی پہ یقین تھانا عیسیٰ علیہ السلام کے چالیس جگہ اور پچاس جگہ جانے پہ بھی یقین پیغمبر ہے تم چالیس جگہ کہتا ہو میں کہتا ہوں پچاس جگہ جا سکتا ہے تمہارے پاس چالیس جگہ کی روایت ہے میں بلا روایت کے پچاس جگہ تسلیم کرتا ہوں اس لئے کی میرے پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس جگہ حضرت شاہ مینہ رحمت اللہ علیہ نے کہا اچھا جاتے تھے بے شک ہمارے پیغمبر ہیں اللہ کے رسول ہیں تو کہا تمہارے پیغمبر کہ جگہ جاتے تھے کہا ہمارے پیغمبر نے چالیس جگہ جانے کا کام ہمارے جیسے نوکر چاکر پہ چھوڑا چالیس جگہ نظر آنے کا کام ہمارے جیسے نوکر چاکر پہ چھوڑا ہے ایملی کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے یہی شخصیت اور اسے کہا چالیس جگہ وہ نظر آتے تھے تو کہتا ہے ہمارے پیغمبر نے ہمارے اپنے نوکر چاکر ہمارے جیسے خادموں پر اور امتیوں پر یہ کام چھوڑا ہے تم چالیس جگہ دکھلا سکتے ہو اپنے آپ کو ایک وقت میں حضرت نے فرمایا چالیس جگہ نظر اٹھا کی ایملی کے پیڑ کو دیکھ تو اس عیسائی کا جواب تھا کہ خدا کی قسم میں نے ایملی کے پیڑ کے ہر پتے پر شاہ مینہ کو دیکھا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کبھی اوپر دیکھتا تھا کبھی جڑوے دیکھتا تھا مصطفیٰ کے میلاد کا جہشن منانے والوں یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی گفتگو پوری نہیں کر سکا اور ابھی اس کے سو سو گوشے میری نگاہ کے سامنے ہیں سو سو گوشے مگر اتنی بات عرض کروں گا نہیں میں بولوں گا سو سو گوشے ہیں میرے سامنے میرے بھائی آپ ذرا نظر میں رکھو قرآن کریم کہتا کیا ہے آپ سے ملاد النبی منانے کے سامنے دیکھو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا چرچہ آدمی کرتا ہے اس کے لئے آنسو بہاتا ہے اس کے لئے قربانی دیتا ہے اس کے نام کو رٹتا ہے اس کے کام کو دنیا کے سامنے لے آتا ہے اس کے نظریات کا پرچار کرتا ہے پرسار کرتا ہے استحار کرتا ہے ایک مکان کی خوبصورتی دکھانے کے لئے ایک بلڈر کتنا اشتحار کرتا ہے ایک کمپنی کی دوہ دکھانے کے لئے ایک کمپنی ساز کتنا پروپیگنڈا کرتا ہے اور میں کہتا ہوں وہ تو پروپیگنڈا کرتے ہیں دوہ اچھی بھی ہو سکتی ہے خراب بھی وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں ریت اچھی بھی ملائی جا سکتی ہے میٹریل خراب بھی مگر جن کی ذات کا تعریف قرآن نے کروایا ہے اس میٹریل میں کوئی کمی نہیں ہے اس حقیقت میں کوئی کمی نہیں ہے وہ رسول ایسے ہیں کہ رسولوں کے رسول ہیں اب بندے ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا بندہ کہا ہے ہمارے بندہ ہونے میں اور ان کے بندہ ہونے میں فرق ہم اپنے کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں اللہ ان کو اپنا بندہ کہتا ہے بیٹھتے رہو اللہ کا بندہ ایک دن کہہ دیا اللہ نے کہا تم میرے بندے نہیں تھے تب کیا ہوگا وہ اکیلے ہیں اکیلے جن کو اللہ اپنا بندہ کہتا ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے پاس بلا دلیل دعویٰ ہو تو کنڈمٹ آف کورٹ ہوگا یا قبول ہوگا مگر ان کے لئے اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ میرا خاص بندہ ہے اس لفظ بندگی کی جو مبارفت ہے اس کو کبھی سمجھا یہ کیسا بشر ہے اجی اپنا بندہ کہہ کے تو خود ہی بتا دیا کہ تم بندے کچھ ہو تم چندے والے بندے تم دھندے والے گورک دھندے والے بندے اس کی بشریت کا مقابلہ کرو تو رینگتا ہے فرش پر کیڑے کی طرح تو رینگتا ہے فرش پر اور عرش پر ان کی رہ گزر اب تو ہی خود انصاف کر تو بھی بشر وہ بھی بشر یہ تو بددینی ہے اگر کوئی ان کے جیسا اپنے کو تصور کر لے اور اس کا شجرہ ابو بکر صدیق سے نہیں ملتا ابو جہل سے ملتا ہے صحابی کی بولی نہیں ہے یہ غیر صحابی کی بولی ہے یہ دشمن صحابی کی بولی ہے یہ رسول کا مزاق اڑایا گیا ہر رسول کا میرے ہی رسول کا نہیں ہے میرے رسول سے پہلے بھی کتنے رسول آئے تھے سب ہمارے رسول تھے سب کا مزاق اڑایا گیا اپنے ہی جیسا کہے کہے کا رسول ہے میری طرح کھاتا ہے جس بات کا رسول ہے ہماری طرح جیتا ہے کس بات کا رسول ہے ہماری طرح روتا ہے ہماری طرح ہستا ہے ٹھیک ہے اپنی طرح دیکھتے رہے جہنم میں چلے گئے یہ لوگوں نے اپنی نظر سے دیکھا جہنم میں چلے گئے جنہوں نے خدا کی نظر سے دیکھا جنتوں کا مقبت ان کو دیکھنا ہے تو ان کے بنانے والے کی نظر سے دیکھو رسول بنایا تمہارا ہمارا بندہ بنایا اپنا چلو بات میں بات نکل آئی ہے تو سن لو رسول بنایا ہمارا تمہارا بندہ بنایا اپنا تو رسالت میں ان کی اور ان کی عبدیت میں درپن میں جو تصویریں اُبھرتی ہیں بڑی عجیب ہیں ان کی رسالت کی تصویر حقیقت کے درپن میں جو اُبھر رہی ہے اور ان کی بندگی اور عبدیت کی تصویر حقیقت کے درپن میں اُبھر رہی ہے وہ تمہارے سامنے رکھے ہیں ہمیں بندہ کہلانے میں پریشانی ہوتی ہے مولانا کہلانے میں آسانی ہمیں بندہ کہلانے میں شرم آتی ہے مفتی صاحب کہلانے میں فخر ہمیں بندہ کہلانے میں شرم آتی ہے پیر صاحب کہلانے میں گردن گر گئی بندہ بندہ اُس کا بندہ رسول بھی ہے وہ اور بندے بھی ہیں رسول ہیں ہمارے بندے ہیں اُس کے رسول بنا کے بھیجا ہے اُس ہی نے تو رسالت اور عبدیت مصطفیٰ کی عبدیت کس مقام پر ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے مصطفیٰ کی رسالت وہ ہے جو آسمان عظمت سے نیچے ہدایت کے لئے آئی وہی رب ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا تو رسالت اوپر سے آئی نیچے اللہ کے ہاں سے آئی اللہ کے بندوں کے پاس مگر جب عبدیت کے مقام کو نمائع کرنا ہوا رب کو تو اُس کے بندے ہیں نا تو قرآن میں کہتا ہے کہا ہے کیا نو نہیں کہا کہا کیا تو کہا کیا سبحان اللہ بھی عبد ہی لیل پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات و رات محراج میں پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات و رات معلوم یہ ہوا کہ رسالت بلندی سے نیچے آنے کا نام ہے رسالت خدا کے پاس سے بندوں کے پاس آنے کا نام ہے ہدایت کے لیے اور عبدیت زمین سے آسمان کی طرف جانے کا نام ہے بندوں کی دنیا سے خدا تک جانے کا نام ہے اور کہاں کہاں گئی عبدیت سبحان اللہ اشرا بیابد ہی لیلم من البسجد حرام من البسجد اقصہ یہ عبدیت چلی ہے فرشتوں کے جلوں میں تو مسجد اقصہ پہنچی ہے پھر یہی عبدیت اٹھی ہے تو پہلے آسمان کا تعلہ بھی کھل گیا دوسرے آسمان کا دروازہ بھی کھل گیا بڑھتی رہی عبدیت بڑھتی رہی عبدیت ساتھ ساتھ جنابی جبریل بھی چلے ہیں صدرت المنتحہ پہ جا کے جبریل کی ملکوتیت بھی جواب دے گئی مگر عبدیت نہیں رکی عالم لاہوت میں عبدیت چلی گئی فگانا قعبہ قوسین اوہ ادنا کی منزل میں عبدیت چلی گئی سمتنا فتد اللہ کی نورانی کرسی پہ جا کے بیٹھ گئی اس کے بندے ہیں یہ میرے مصطفیٰ ہیں یہ تمہارے رسول انہی کی عزت میں سب کی عزت ان کے ساتھ جھوٹ مت بولی ان کے ساتھ غلط وعدہ مت ان کی عزت کا خیال لگ بہت خیال لہتا ہے ہم کو اور آپ کو نا کہ ہمارے حضور کی عزت کے ساتھ کوئی کھلوار کرے گا تو گرنن لے خود ہی کر رہے ہو تو حضور کی عزمت شان کے ساتھ کوئی بیعد بھی کرے گا تو موت کے گھاٹ اتار دیں گے جذبہ مبارک ہو مگر یہی کام خود کر رہے ہو تو یہ احساس کی دولت مصطفیٰ نے دی ہے احساس کی دولت شدت احساس کا غلبہ خود احتسابی کی شدت روزانہ اپنے وجود اور اپنے عمل کا محاسبہ جو قوم کرتی ہے وہ فنا کے گھاٹ نہیں اترتی جو قوم اپنے یقین کا محاسبہ ڈیلی کرے اپنے عمل کا محاسبہ ڈیلی کرے اپنے ورکنگ کا محاسبہ ڈیلی کرے روزانہ اس کا حساب کرے وہ قوم نہیں مرتی ہم کیا کرتے پورا دن گزر گیا کوئی محاسبہ کیا کیسے گزرا رات میں ٹانگیں پسار کے جا کے سو جائیں گے سیطان غالب ہوگا تو کچھ اور کریں گے کبھی محاسبہ کیا یاد رکھئے گا پروردگار عالم نے ہر آدمی کو ایک الگ جہان دیا باپ کا جہان بیٹے سے الگ ہے بیٹے کا جہان باپ سے الگ ہے بیٹی کا جہان ماں سے الگ ہے ماں کا جہان بیٹی سے الگ ہے سب کے پاس ایک الگ الگ جہان ہے اسی لیے اختلاف ہے سوچ میں اختلاف خان پان میں اختلاف کپڑا پہننے میں اختلاف شادی میں اختلاف فکر و نظر میں اختلاف یہ جو اختلاف رنگ و بو ہے اس کی وجہ کیا ہے اگر سب کا ایک ہی جہان ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا جہان ہی سب کے الگ ہیں مادی اعتبار سے بھی اور معادی اعتبار سے بھی عقیدے کے اعتبار سے بھی سب کے جہان الگ ہیں مگر جو مسلمان کہلاتے ہیں ان کا ایک جہان ہے دو مسلمان کہلاتے ہیں ان کا ایک جہان عقیدے کے میدان خدا ایک ہے کسی مسلمان کے دو خدا نہیں مگر جو مسلمان نہیں کہلاتے کسی کے تین خدا کسی کے چار سو بیس خدا کسی کے تین سو سات خدا الگ الگ ہیں نا مگر انسان کی حیثیت سے احساس اقل اور شعور کی حیثیت سے بڑا ٹھیٹھ فلسفہ بیان کر رہا ہوں ہر آدمی کا ایک الگ جہان ہے سب کا استاد کچھ اور چاہتا ہے شاگرز ہیں ہاں حضور ہاں حضور کر رہا ہے سوچ استاد کی سوچ کے خلاف جا رہی ہے الگ الگ جہان ہے تو الگ الگ جہان دے کر علم بھی دیا اقل بھی دیا شعور بھی دیا الگ الگ جہان بھی دیا اور دینے کے بعد یہ کہہ دیا یہ ہے غلط یہ ہے صحیح غلط کروگے بھگتوگے صحیح کروگے نعمت پاؤگے اختیار دے دیا کہ جب تک زندہ ہو تمہیں کنٹرول نہیں کروں گا بتا دیا ہے میں نے پکڑوں گا ضرور یہ اختیار تمہیں دیا ہے میں نے آزاد ہو تم جو چاہو کرو مگر جتنا جو کرنے جا رہے ہو یہ ایک کام ہے غلط دوسرا ہے صحیح غلط کروگے پکڑ کے ماروں گا صحیح کروگے انعام کی دولت سے مالا مال کروں گا مرضی تمہاری ہے اختیار تم کو دے دیا بھائی آگ جل رہی ہے پرچمہ شولہ سرخ لہرا رہا ہے ایک آدمی کے پاس عقل بھی ہے علم بھی ہے آپ آگ کی خاصیت اسے بیتا دیجئے کہ دیکھو بھائی آگ میں ہاتھ مت ڈالنا واللہ جل جاؤ تو پتہ تو چل گیا ہے کہ ہاتھ ڈالوں گا تو جل جاؤں گا اس کے بعد جو ڈال دے تو جلے گا کی نہیں جو آگ کو پوجتا ہے میں اس سے کہتا ہوں ہاتھ ڈال کے دیکھ بچاتی ہو تجھے تو خاصیت تو اپنا کام کرے گی اس لیے یہ قوت احتساب جو دی گئی یہ شدت احساس جو اتا کیا گیا اس کا اثر یقین کی بنیاد پہ ہوتا ہے صحابہ میں کیسا یقین تھا آج کیا کہتے ہیں ایک آدمی نے زنا کیا تو ازدانی کے لیے کیا کہتے ہیں گواہ لاؤ صحیح ہے شریعت کا حکم ہے گواہ بھی ایسا ہونا چاہیے اور وہ ایسا ہونا چاہیے کیوں بھائی یہ بات ہو رہی ہے اس لیے کہ اگر ثابت ہو گیا تو جو آدمی زناکاری کرتا ہے وہ اسلامی شریعت کے حکم کے مطابق اپنی موت پہ سنگ نیچر کرتا ہے یا تو کوڑے مارے جائیں گے مر جائے گا یا زمین میں دھسا کے پتھر مارے جائیں گے مر جائے گا اسلامی حکومت ہوگی تو فوج پتھر مارے گی مسلمان پتھر ماریں گے مگر جو آدمی کسی کے ساتھ بلاتکار کرتا ہے کسی عورت کی عزت روٹتا ہے اسلام اس کی سزا موت قرار دیتا ہے اسلام کی نظر میں یہ مسئلہ بہت نازک ہے مجھے یاد ہے کہ پارلیمنٹ میں جب بہت زیادہ بحث ہوئی اس پر تو ششمہ سوراج جو آج لیڈر آف دا پوزیشن ہے اس وقت اس وقت وہ وزیر سہت تھیں اور ایڈوانی صاحب ہوم منسٹر تھے ششمہ سوراج سے میں نے کہا کہ آپ وزیر سہت تو کم لگتی ہیں سہت مند وزیر زیادہ لگتی ہیں خیر وہ اتنا چڑھی ہوئی تھی انہوں کا عبیداللہ بھائی آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا انہوں نے بلکل دوں گا صحیح کام میں تو مسلمان ساتھ دیتا ہی ہے تو انہوں نے ہاؤس میں ڈیمانڈ کیا کہ میرے ڈیمانڈ ہے کہ بلاتکاریوں کو زانیوں کو زنہ کرنے والوں کو سزائے موت کے قانون سے بعد آ جائے ایک بل لائے جائے ترمیم کی جائے ایمینڈمنٹ کیا جائے سنسودن کیا جائے اور سزائے موت کا انہیں مجرم قرار دیا جائے ایڈوانی صاحب جب رپلائی دے رہے تھے تو انہوں نے کہا ویکتی گت طور پر میری بھی رائے یہ ہے کہ بلاتکاریوں کو موت کی سزا ملنی چاہیے میں نہیں برداشت کر پایا کھڑا ہو گیا میں نے کہا ایڈوانی صاحب آج احساس ہوا اس کا قرآن کریم نے چودہ سو برس پہلے اس کا احساس کرا کے کہا تھا کہ اگر اس بدفعلی کو ختم کرنا ہے تو ایسے لوگوں کو مار ڈالو سزائے موت دیتے جاؤ ان پر رحمت کرو ورنہ عورتوں کی جتین اٹھتی جائیں گی بہنوں کی مانگتا سندور کھرکتا جائے گا مگر اس لیے نہیں قانون بنائیے گا آپ کی قرآن کہتا ہے ارے بھائی جتنا دور بھاگو گے قرآن سے اتنا زیادہ مصیبتوں میں رہو گے قرآن ہی تو ہے جو کہتا ہے وَسْسَارِقُوا وَسْسَارِقَةُوا فَقْتَوُوا دیا ہوا کٹ لو چورا چورنی کے ہاتھ لکھنو میں کتنی چوری ہوتی ہے روز ذرا اس قانون پر عمل تو کر لو اور دس چوروں کو لاکر کے ہائی کورٹ کے سامنے ذرا ہاتھ تو کٹ دو خدا کی قسم پورے لکھنو سے چوری ختم نہیں ہوئی تو میرے نام پہ کتہ پال لینا قانون پہ عمل کرنے کے بعد جرم دپتا ہے آج ساری دنیا میں کہیں اسلامی حکومت نہیں ہے مسلمانوں کی حکومت تو ہے اسلامی حکومت کہیں نہیں ہے پوری دنیا میں یاد رکھئے گا اس کو ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی بڑی غلط فہمی ہے پھائل آئی گئی ہے دنیا میں کہیں بھی اسلامی حکومت نہیں ہے اور اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہی سے مسلمانوں کی حکومتیں کامیاب نہیں ہیں کیوں نہیں اسلامی حکومت ہے وہ شاہ عبداللہ کی بادشاہت نہیں رہ جائے گی جس دن اسلامی حکومت ہے کر لیں گے یہ منوپلی یہ کند نوازی نہیں چل پائے گی اس لیے کہ اسلام سب سے پہلے تو بادشاہت کی کرسی ہلاتا ہے تو کہے گا بادشاہ بادشاہ تو اللہ ہے بندے سب اللہ کے تو نے کیسے بندوں کو بندہ بنا لیا تو کرسیاں ہل جائیں گی اس لیے اس کو یاد رکھئے گا کہ دنیا میں آج کے دن کہیں بھی اسلامی حکومت نہیں ہے دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہے اور کن مسلمانوں کی چوروں کی اچکوں کی زانیوں کی بدماشوں کی بھڑائیتوں کی خدا کا قانون مٹھانے والوں کی اللہ ماشاءاللہ اس کے باوجود جن ملکوں میں کچھ اسلامی قانون پر عمل کیا جاتا ہے کچھ میں اسلامی قانون اور حضور کے دین حق اور دین حدایت کی برکت بتاؤں آپ کو کہ تھوڑا بہت استعمال ہو رہا ہے اسلامی قانون کا سعودی عرب میں اور تھوڑا بہت اسلامی قانون کا استعمال ہو رہا ہے ایران میں تھوڑا بہت مگر اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے وہ دکھانا چاہوں گا میں اور میری یہ بحث بار بار ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر ہوئی ہے پارلیمنٹ کے بار ہوئی ہے اس کا فائدہ بتاؤں میں لیٹسٹ قانون کون سا ہے جو قانون اپنی عوام کو زیادہ حفاظت دے سکے اسے نہ لیٹسٹ قانون کہیے گا لیٹسٹ تکنالوجی کا مطلب کیا ہے پچھلی ٹکنالوجیوں کے ذریعے جتنی الجھنیں ختم نہیں ہو سکی تھی لیٹسٹ ٹکنالوجی ان تمام الجھنوں کو ختم کر دیتی ہے وہی کام ہو جاتا ہے تو یہ ترقی آفتہ ہوئی نا کس کو اپنا ہو گئے دماغ کا آپریشن ہونا ہے تو اولڈ ٹکنالوجی سر کھلواتی تھی دماغ باہر کیا جاتا تھا آدمی کے مرنے کے چانسے زیادہ ہوتے تھے آج لیٹسٹ ٹکنالوجی آگئی ہے اب اس میں سر کھلوانے کی ضرورت نہیں ہے مریض لیٹا ہوا ہے اور ڈاکٹر سر کا آپریشن کر رہا ہے سامنے کمپیوٹر رکھ کر کمپیوٹر پہ آپریشن ہو رہا ہے انگلیاں چلاتا جا رہا ہے مریض لیٹا ہوا بات کر رہا ہے آپریشن مکمل ہو گیا کہا جائی آپریشن ہو گیا بڑی مہنگی ہے یہ مگر اب تو کوئی سر نہیں کھلوائے گا اب تو نہیں کوئی پریشان ہوگا ہاتھ کے آپریشن پہلے کیسے ہوتا تھا اب کیسے ہو رہا پہلے کتنا مشکل تھا اب کتنا آسان ہے لیٹسٹ ٹکنالوجی کا نتیجہ ہے نا اسلام کائنات کی لیٹسٹ ٹکنالوجی کا نام ہے فار ایکزامپل پوری دنیا میں چوروں کے خلاف قانون بنے پوری دنیا پوری دنیا میں قاتلوں کے خلاف قانون بنے اب دنیا میں اسلام کا قانون اس وقت کہیں نہیں ہے تھوڑا سا اسلامی قانون پہ عمل تھوڑا سا سعودی عرب میں ہو رہا ہے کن کن چیزوں پر چوری کرنے والوں کے ہاتھ کٹ لیے جائیں یہ قرآن کے قانون پہ عمل ہو رہا ہے وہاں بے قصور کسی کو قتل کیا ہے چاہے کتنے ہی بڑے گھر کا آدمی کیوں ہو اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا اور پبلک کے سامنے کیا جائے گا چور کا ہاتھ کٹا جائے گا پبلک کے سامنے کٹا جائے گا کسی کی عزت لوٹی ہے زناکاری بلاتکار کیا ہے اس کو سنسار کیا پتر مار مار کے ختم کیا جائے گا اور پبلک کے سامنے کیا جائے گا تو آج نتیجہ کیا ہے یہ دو تین موٹے موٹے قانون کی بات بتا رہا ہوں جن کا implementation ہے سعودی عرب میں اب latest قانون کس کو کہتے ہیں لوگوں نے کہا رہے شاہب چودہ سو سال کا پرانا قانون بے مطلب کا مسلمان پیچھے پڑا ہوا کہ ایک لفظ نہیں بدلیں گے یہ دیکھو انڈوستان میں روزانہ قانون بن رہا ہے روز بدل رہا روز amendment ہو رہا تو قرآن کا قانون چودہ سو برس پہلے کا اس میں amendment کیوں نہیں ہو سکتا عقل کو تو اپیل کرتی ہے یہ بات میں نے کہا بھائی amendment اس قانون میں ہو جس میں کوئی کمی ہو جو زمانے کا ساتھ نہ دے رہا ہو جو ہر دور کے لیے latest قانون کی حیثیت سے نہ کھڑا ہو بدلو اس کو ہم کب کہتے ہیں کہ رکھو اس اور یہ شدت ہمارے ساتھ اس لیے برتی گئی کہ ہم نے مسلم پرسناللہ کے معاملے میں ان کی ناک میں دم کر دیا تھا انیس سو پچاسی سے لے کر انیس سو نوازی اور ان کو بدلنا پڑا تھا ایمنمنٹ کرنا پڑا تھا مسلم مطلقہ ایک بھی لانا پڑا تھا شاہ بانو کیس میں اب بھائیہ مسلم پرسناللہ کی بولی بولی جا رہی ہے اب رسم چل رہی ہے مسلم پرسناللہ کی تو بھی دیکھ رہا ہے رسموں سے نہیں ہوں گے مسائل حل مولوی صاحب الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور من منانے سے نہیں چلے گا کام قراردات پاس کرنے سے نہیں چلے گا کام میدانِ عمل میں اتر کر آنکھوں میں آنکھیں ظالموں کی ڈال کے بات کرنے سے چلے گا کام تھڑے کہاں ہیں آپ میں پربطوں سے لڑتا رہا اور چند لوگ گلی زمین کھوڑ کے فرہاد بن گئے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کہنے ہیں خیر چھوڑو اسے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے حضرات کہ لیٹسٹ قانون وہ ہے جو عوام کی مشکلات کو دوسرے قوانین کے مقابلے میں زیادہ کم کر دے تو چوری لانت ہے عرب میں بھی چوری لانت ہے اندوستان میں میں نے ڈہلی میں کہا تھا ڈہلی کے حوالے سے آج بھی بول رہا ہوں ڈلی شہر میں جتنی چوری روز ہوتی ہے ڈلی میں جتنی چوری ڈیلی ہوتی ہے ڈیلی سعودی عرب ملک میں اتنی چوری سال بھر میں نہیں ہوتی پورے ملک میں اجی اتنی چھوڑو اس کی ون فورتھ نہیں ہوتی جتنا قتل ہمارے ہاں روز ہوتا ہے سعودی عرب میں اس کا ون فورتھ بھی قتل نہیں ہوتا یہ آج کی کہانی بیان کر رہا ہوں کل کے اخبار میں چھاب دینا تو قانون ہی کی وجہ کیا ہے قانون ہی تو ہے نا ہمارا لچر پچر قانون چوروں کی حفاظت تو کرتا ہے جس کے گھر چوری ہوتی ہے اس کی حفاظت نہیں کرتا اس لیے کہ چور پکڑنے والے سب سے بڑے چور ہیں ان چوروں کا کیا کروگے دیکھیں ٹرک والا بیچارہ جا رہا ہے پل پہ اس نے ایک بڑا چور کھڑا ہے وردی پہن پہلے پیسہ دو پھر جاؤ کاغس نہیں ہے اس کا اس کے باوجود ان کو پہن تیرے باپ کا ہے مگر دو رات کے ادھیرے میں چوری نہیں ہے ارے گلی کا چور تو رات کے ادھیرے میں کرتا ہے مگر تھانے کا چور تو دن میں ڈکیتی ڈالتا ہے خدر پہنے والا چور تو دن میں ڈکیتی ڈالتا ہے اس دیش کو تو وردیوں اور خدروں نے مارا ہے باقی سب خیریت ہے ارض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قانون کو دیکھو جو قانون سب سے زیادہ عوام کی حفاظت کرے قانون وہ ہے ایک دن میں جتنا قتل ہمارے ملک میں ہوتا ہے سعودی عرب میں اتنا قتل اس کا ون فورت قتل پورے سال میں نہیں ہوتا وجہ یہاں قاتل چھوٹ جاتا ہے باعزت بری کیا جا رہا ہے وہاں قاتل کی گردن زبہ کر دی جاتی ہے اس لئے کہ قرآن کے حکم پہ وہاں عمل ہوا ہے اتنی چیزوں پر ایک مرتبہ مجھ سے مطالبہ ہوا کہ عبداللہ عزمی تم نانو نفقہ کے معاملے میں مسلم پرسنلہ کے معاملے میں آئلی معاملات میں انٹرنل معاملات میں تو مسلم پرسنلہ کی ڈیمانڈ کرتے ہو فوجداری کے معاملے میں مسلم پرسنلہ کی ڈیمانڈ کو نہیں کرتے ہو ہم نے کہا جی فوجداری کے معاملے میں مسلم پرسنلہ کا انپلیمنٹیشن انڈین قانون نے کیا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم تو کہیں گے اگر انڈین قانون اس کا بھی امپلیمنٹیشن کر دے اور کوئی مسلمان چوری کرتا ہو تو اس کا ہاتھ کٹ لیا جائے ہم اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کوئی مسلمان کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو سپریم کورٹ فاسی دے دے ہم اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں لے تو آؤ جس دن یہ لے آوگے اس دن ہندوستان چیخے گا کہ اسلام کا قانون جو رسول دین حق اور ہدایت کے ساتھ لے کر آیا تھا وہی ساری دنیا پہ غالب آئے گا اسی سے راہے نجات حاصل ہوگی اس ڈر سے اس کو نقصان ہو رہا ہے مگر اس کو نہیں لا رہا ہوں پارلمنٹ میں کہا گیا ہے کہ نیل گائے گو ماتا نہیں ہے مگر گہوں کھا جائے وہ منظور ہے اس کو امارا جانا منظور نہیں تو مرو کھلاو کھیتی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضرات گوھر سے سنو ہم کو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے آج ایک آدمی اگر زناکاری کرتا ہے تو ثبوت نہ ہونے کی شکل میں چھوٹ جاتا مگر میرے مصطفیٰ نے قوت احتسابی کی شدت مسلمانوں میں ایسی پیدا کی تھی کہ ایک مسلمان سے زنا ہوتا ہے وہ مسلمان خود نبی کی بارگاہ میں آکے کہتا ہے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گئے یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گئی نبی نے دوسری طرح مو پھیر لیا پھر آکے اس نے کہا حضور مجھ سے غلط کام ہو گیا نبی نے دوسری طرح مو پھیر آکے پھر اس نے آکے کہا حضور مجھ سے غلط کام ہو گیا یا رسول اللہ میں مرنے کے بعد والی سزا نہیں چاہتا قرآن نے جو سزا دنیا میں مقرر کی ہے وہی سزا مدھے دی جائے تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤں یہ تھا مسلمان یہ تھا یقین یہ تھی شدت یہ تھی احساس کی قوت جس نے زمانے کا رنگ بدلا تھا کل تیشی ہی سال میں تو اسلام نے ورک کیا ہے آج ساری دنیا میں اسلام کیوں پھیلا ہوا ہے آج ساری دنیا میں کیوں کلمے کی بات ہو رہی ہے آج ساری دنیا میں کیوں مسجدیں آباد ہیں آج ساری دنیا میں کیوں قرآن پڑھا جا رہا ہے کام کرنے والے نے تو کل تیش سال کام کیا تھا اس دھرتی پر اور تیش سال کے بعد اس زمانے سے چلا گیا تھا تیش سال کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لی تھی مگر بھیجنے والے تیری شانِ رحم وحدت کو سلام بھیجا تو کس کو بھیجا انتخاب کس کا کیا وہ جو وجہ انتخاب ہے وہی تو حسنِ کائنات ہے وہ جو تیرا وجہ انتخاب ہے وہی تو کائنات کا مشکل حلال المشکلات ہے پروردگار تیری ذات کو تیری بارگاہ میں ہم بندگی کے سجدے بجا لاتے ہیں کہ تمام ہمد ہو تیرے لیے کہ تُو نے ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا اے اللہ تیرے لیے ہمد کہ تُو نے ہمیں محمد الرسول اللہ دیا اور اے پیغمبر تم پر سلام کہ تُو نے ہم کو لا اے راہ اللہ دیا عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضرات کہ ایسے پیغمبر کی عمتی ہیں اس لیے جلسِ جلوس ان کے نام سے کیجئے تو عمل کے ماحول میں کیجئے محبت کے ماحول میں کیجئے چینج کیجئے جو ان کے حکم سامنے آتے ہیں اس کو سامنے رکھیے اور اس کے مقابلے میں جو چیز آپ کو پسند ہے اس چیز کو ختم کر کے ایک نیا اسلامی ہدایت سے بھرا ہوا سماج بنائیے تاکہ رب العالمین آپ کی بدلی ہوئی زندگی کو دیکھنے کے بعد دوسرے بندوں کی نگاہوں کا پردہ فاش کر دے اور دوسرے بندے آپ کے اسلام آپ کی سلامتی آپ کی ایمانداری آپ کی سچائی آپ کی مظلوموں کے حمایت آپ کا بھوکوں کو کھلانا پلانا دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی کہیں اس کو مسلمان کہتے ہیں اس کو اچھا کہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے اسلام تو یہ کہتا ہے سچا مسلمان اگر تمہیں دیکھنا ہے تو اس مسلمان کو دیکھ لینا جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو اسلام تو میاں نام ہی سلامتی کا ہے اس سلامتی کو تو اس کو ماننے کا دعویٰ کرنے والوں ہی نے نہیں مانا ہے اگر یہی مان دیئے ہوتے تو بہت کافی تھے یہ بیس پچیس کروڑ لوگ ایک عرب لوگوں کو کلمہ پڑھوانے کے لیے تلوار سے نہیں پھیلا ہے یہ اخلاق سے پھیلا ہے یہ تلوار سے نہیں پھیلا ہے یہ انہی صوفیوں کے پیار سے پھیلا ہے یہ خاجہ صاحب کے ہاتھ میں تلوار ہو تو بتاؤ شاہ مینہ کے ہاتھ میں تلوار ہو تو بتاؤ مخدوم کشہ شاہ کے ہاتھ میں تلوار ہو تو بتاؤ نظام الدین اولیہ کے ہاتھ میں تلوار ہو تو بتاؤ قطب الاختاب کے ہاتھ میں تلوار ہو تو بتاؤ بابا فرید کے ہاتھ میں تلوار ہو تو بتاؤ داتا گنجے شکر کے ہاتھ میں تلوار ہو تو بتاؤ نظام الدین صابر کلیر کے ہاتھ میں تلوار ہو تو بتاؤ یہ وہ ہیں جنہوں نے تلوار سے اسلام نہیں پھیلایا اخلاق سے پھیلایا محبت سے پھیلایا واری سے پھیلایا عمل سے پھیلایا اچھے لوگوں کو جب دیکھا اسی ہندوستان کے ہندوؤں نے تو کہا اے خاجہ جب تم اتنے اچھے ہو تو تم کو بھیجنے والے محمد مصطفیٰ کتنے اچھے رہے ہیں یہی تو ہے اس اسلام کے پہلے والی بات اس لیے میرے بھائی امام محمد رضا فازل بریلوی امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کی بنیاد پر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا یہ تھا وہ اسلام جو چودہ سو برس پہلے چلا اور کائنات عالم کے عدیان باطل پہ چھا گیا آج بھی اگر چاہتے ہو کہ اس کا سکھا چلے تو تمہیں بدلنا ہوگا جس کو اسلام کا دعویٰ ہے جس کو قرآن کا دعویٰ ہے جس کو پیغمبر ماننے کا دعویٰ ہے جس کو خدا کو ایک ماننے کا دعویٰ ہے زمانے کو اگر بدلنا ہے تو تلوار سے نہیں اخلاق مصطفیٰ کی کردار سے بدلا جائے گا کردار بن جاؤ زمانہ بدل جائے گا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی ہمیں لازم ہے شاہنشاہ بتہا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمتیں پروردگار اپنی اٹھے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو علی کو حکم دے لے کر وعائے ذلفقار اپنی ہواللزی ارشال رسولہ برہدہ و دین الحق لیجھرہو اللہ دین کلی ولو کرہ المشلکون یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا انشاءاللہ پھر کبھی والسلام علی منتبل حدا خدا حافظ سلام علیکم